دل کی بیماریوں کا علاج نہیں ہے دل اور روح اور بدن اور جسم بدن اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے سورہ فاتحہ کو فرمائے سورہ شفا صحابہ کرام کی جماعت ایک جگہ گئی تھی اجنبی علاقہ تھا تو وہاں کا جو وادشاہ تھا اس کو سامپ یا بچو نے ڈسا تھا اب بہت علاج کیا کچھ شفاقہ نہ ہوا اب وہ ڈوننے لگے دیکھیں کہیں کوئی رہگیر ہو راستے میں چلنے والا تو اسے ملے دیکھا ایک جگہ پڑاو ڈالا ہے صحابہ کرام نے یہ روایت میں ہے ان کے پاس گئے ان کے پاس گئے تم میں سے کوئی منتر جانتا ہے ان نے کہا کیوں کہ نہیں ہمارے بادشاہ کو تو بچویا سامپ نے ڈسا ہے اور ایک صحابی نے کہا میں جانتا ہوں کہا جرہ آجا وہاں تک تو وہ وہاں تشریف لے گئے اور اس کے بعد جو ہے انہیں پڑھ کے دم کر لیا اور کچھ پانی بھی پلایا اور کیا 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 وہ ٹھیک ہو گیا وہ زہر کا اثر غتم ہو گیا تو اس نے حدیعہ میں کچھ بکریاں بھی دے دی وہ بکریاں لے کر آئے آپ پھر صحابہ کرام نے کہا بھئی یہ تو بکریاں ہمارے لئے حلال نہیں ہیں اس لئے کہ یہ تو قرآن کو بیچنا ہے ان نے کہا ٹھیک پھر حال بکریاں لے لیں گے دیکھیں گے پوچھیں گے مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی کریم سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے اجازت دے دی اور بیمار ٹھیک ہو گیا آپ نے فرمایا کہ آپ نے کیا پڑھا اس کو حضرت میں نے تو علم دو شریف پڑھ لیا علم دو شریف پڑھ کے اس کا جسمانی زہر دور ہو گیا سوال یہ کہ یہ تو قرآن پاک پر عجرت ہے کہتے ہیں یہ تلاوت تھوڑی تھی یہ تلاوت مہاجہ نہیں تھی یہ تو علاج تھا کیا اس کی لمبی بحث ہے بطوری علاج کے کوئی چیز کو استعمال کر لے اس پر عجرت لینا جائز ہے بطوری علاج کے کہتے ہیں تلاوت کرنا مقصد تھوڑا ہی تھا یہ سالی ثواب کسی کو تھوڑا ہی کیا وہ تو کافر تھا انہوں کو فوق مار لے کیا جیسے ڈاکٹر جیسے فیس لیتا ہے تو کوئی ہیموپیتھک علاج کرتا ہے کوئی ایورویدی کرتا ہے بارہ مجھے اس حدیث پر کوئی تفصیل نہیں کہنی ہے صرف یہ فرمانا ہے کہ یہ جو شفا فرمایا اللہ تعالی نے تو فرمایا کہ یہ ہر عہد بار سے شفا ہے کیا ہے اور سورہ فاتح کا نام رکھ دیا سورہ شفا اور ایک حدیث میں آتا تھا وہ سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آجل ہوا عرض کیا میرے سینے میں تکلیف ہے کیا آپ نے فرمایا تلاوت کی کسرت کرو کیا کرو تلاوت کی مقدار بڑھا دو قرآن پاک کی تلاوت کر لو گیا اس کو یہ دے دیا تو دوسرا شخص آیا اس نے کہا حضرت میرے حلق میں تکلیف ہے کیا میرے حلق میں تکلیف ہے حضرت نے فرمایا تلاوت کر لو تو سینے کی تکلیف والے کے لئے بتایا تلاوت کر لو اور جس نے کہا میرے حلق میں یہ واصلہ بن عسقہ کی روایت ہے تو اس نے کہا کہ میرے حلق میں تکلیف ہے پر میں قرآن شریف پڑھ لو کیا پڑھ لو قرآن شریف پڑھ لو اس لئے بہت ساری آیتیں جسی ہیں جن کے بارے میں مشایخ نے لکھا ہے کہ فلان بیماری کا علاج اس میں ہے کمر تقلیف ہے نا اس کے لئے مشایخ نے لکھا ہے علم نشرحلقہ صدرہ کا پڑھ لے کیا پڑھ لے علم نشرحلقہ صدرہ کا پڑھ لے ایک جوان میرے پاس آیا کمر میں زبردست تقلیف میں نے اس سے بتایا بھائی حمد کرنی پڑھے گی ایک تذبیر وزانہ پڑھنی پڑھے گی اب بیجار بیمار تھا تو کیوں نہیں پڑھ لیتا اس نے کہا میں پڑھ لوں گا اول آخر درودشریف بھی کچھ میں نے اس کو بتایا آپ مجھے یاد بھی نہیں کتنا بتایا درودشریف تو میں نے کہا اس کے بعد زیتون کا تیل اور پانی پانی پر فوق مار کے پانی پی لو اور زیتون کے تیل پر فوق مار کے اس کی مالش کر لو میں نے کہا ٹھیک ہے ہو گیا بہت دنی کے بعد ملاقات ہو گئی میں نے کہا کیا حال ہے آپ کا کہا الحمدللہ میں فٹ ہو گیا میں کتنا کہا سو فیصد کہ میں کام بھی کرتا ہوں آج تو آپ دیکھئے عالم نشناللہ کا صدر کا جو اس میں کمر کا تذکرہ ہے کس کا ہے تو کمر کی منازمت سے میں نے اس کو یہ آیت دے دی اور بہت سارے لوگوں کا تکلیفیں ہوتی ہیں تو ان کو اسی اعتبار سے وہ آیت دی جاتی ہے حضرت انہوں نے لکھا ہے شیخ عبدالدیس دباق علیہ الرحمن ایک شخص میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے خارش ہے کیا خارش سے سکون ہے پورے بدن پر خارش حضرت نے فرمایا ایک آیت پڑھ لو اس کا ورد رکھو خارش دور ہو جائے گی علیہ عالم من خلق کیا وہو اللطیف الخبیر کہا وہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا اللہ تعداد چند دن کے بعد وہ آگے اس نے کہا ساری خارش دور ہوگی ساری خارش اور لکھا ہے کہ علیہ عالم من خلق جو کسرت سے پڑے گا ہر بیماری کا علاج ہے اس کا معنی ہے علیہ عالم من خلق کیا وہ نہیں جانتا ہے جس نے پیدا کیا یعنی کیا اللہ تبارک تعالی کو معلوم نہیں علیہ عالم من خلق وہو اللطیف الخبیر لطیبی خبیر بھی ہے تو ایک صاحب کو بہت ٹینشن تھا دماغ میں اور شک ہوتا تھا کہ بھئی یہ بھی ناپاک ہو گیا ذرا ادھر ہاتھ لگا یہ بھی ناپاک ہو گیا ادھر سے چلے گا شاید ادھر سے پھلان چلا ہو گا تو اب وہ میرے پیر ناپاک ہو گئے اور ہر وقت پانی کے ساتھ اوہ خو میں نے اسے کہا علیہ عالم من خلق اللطیف الخبیر کو قسرت سے پڑھ لو کیا پڑھ لو قسرت سے پڑھ لو الحمدللہ اس کی تقریب دور ہو گئی تو معلوم ہوا ہے کہ ظاہری بیماریوں کا بھی کیا ہے شفا اور حدیث میں دخوت ہے سورہ فلق سورہ نازل ہوئی جب جادو کیا تھا آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد آپ حفاظت کے لئے پڑھتے تھے تو حفاظت کے لئے بھی تو یہ ہے تو ظاہری بیماریہ ہوں باطنی بیماریہ ہوں قرآن پاک کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے بعض لوگوں کے اولاد نہیں ہوتی ہے مشایق نے اس کے لئے تین آیتیں لکھی ہیں کیا ایک انڈے پر یہ لکھ دیں مرد خلے دوسرے انڈے پر یہ لکھ دیں یہ عورت کھا لیں تیسرے پر دو حصے کر کے آدھا حصہ یہ آدھا حصہ یہ کھا لیں تو یہ مشایق نے دکھایا قرآن پاک کے اثرات کیا کیا ہیں تو ظاہری اور باطنی ان سب بیماریوں کا علاج ہے چونکہ اولاد کا نہ ہونا یہ بھی ایک ترقی کوئی کمی ہوگی تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کمی کو بھی کیا کر لیتے ہیں دور کر لیتے ہیں اور ایک روایت میں کی جو الحمد شریف کو پڑھ لیں صبح سنتوں اور فرض کے درمیان کیا صبح کی سنتیں پڑھ لی تو اکتالیس مرتبہ کیا ہر بیماری کے شفاہ ہے کیا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی ہے بسم اللہ کو ساتھ ملائے کیا ایک تو یوں پڑھنے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سانس توڑ کے الحمدللہ رب العالمین ایک بسم اللہ کی میم کو لام کے ساتھ ملائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین کیونکہ حمزہ وصل ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین تم ساتھ پڑھیں گے تو اکتالیس مرتبہ کیا اور آکر دروچے بھی پڑھ لیں تو کئی بیماریوں کو بیماریوں کو یہ دے دیا تو انہیں کہا ہماری بیماری دور ہو گئی کیا ہو گئی بعض لوگوں کے پتھری ہوتی ہے پتھری ہوتی ہے اس میں کرنیز میں تو اس کے لئے دو تین آیتیں قرآن پاک میں ہیں اس میں پتھر کا تذکر ہے کیا کہ پتھر گر جاتے ہیں پتھر ٹوٹ جاتے ہیں یہ آیت کم اپوم ہے وہ کہیں پہاڑ کا تذکر ہے ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کریں گے کیا یہ آیتیں پڑھ کے پانی پر پھوک کے اس کو دے دیتے ہیں وہ مشایق کے پاس جاتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں پھر چند دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ پتھری خود نکل گئی پتھری خود نکل گئی تو یہ ہے بہت ساری ہیں بعض لوگوں کے ہوتے ہیں وہ دانے نکلتے ہیں اور سوجن ہوتی ہے تو اس کے لئے آیت کے مشایق ہیں مَسَلُ قَلِمَتٍ خَبِيصَتٍ کَشَجَرَتِ خَبِيصَتٍ اِشْتُصَتْ مِن فَلْقِ فَوْقِ لَرْضِمَالَحَ مِن قَرَار چونکہ اس آیت میں مفہومی یہی ہے جو خبیص قسم کا درخت ہوتا ہے کیا مَسَلُ قَلِمَتٍ خَبِيصٍ کَشَجَرَتِ خَبِيصَتٍ خبیص بات جیسے خبیص درخت اور جو جس کے جڑے مضبوط نہیں ہوتی ہیں اس کو یوں کرو نکل کے پھینک دیا اس آیت کو پڑھ کے پھوک دان لے گئے تو وہ سوچن اس کے نیچے چلی جاتی ہے ایسے لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے ریزے ریزے کر دوں گا کیا میں ان کو ہموار کر دوں گا تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں ان میں اللہ نے اثرات رکھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب جادو کا اثر ہر ایک مانتا ہے اور اس وقت تو دنیا جادو گروہ سے بھی بری ہوئی ہے اور جادو سے لوگ پریشان ہیں ہے سی اچھا کرم اس کیا کسی کا بازو ہی رک جاتا ہے خاص طور سے طلبہ کے اوپر بڑے اٹیک ہوتے ہیں وہ بیچارے امتحان دینے کے لئے جاتے ہیں تو ہاتھ ہی رک جاتا ہے جب امتحان میں ہاتھ ہی رک جائے گا تو لکھے گا کیا امتحان سے پہلے آٹھ دن درد جروہ گیا امتحان ختم ہو گیا اصل مقصد تو یہ ہے کہ یہ کچھ لکھنا نہیں پائے کیا تو اس طرح سے جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا علاج بھی ہے فلق ناس ہے اور آیت القرصی ہے اور آیت القرصی سے ظاہری حفاظت بھی رہتی ہے یہ حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے اس سے پہلے اس کا تذکرہ آ گیا کہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوک نگرانی کی ذمہ دائر رکھ دی گئی کہ یہ اس کا مال ہے خجورے ہیں دوسری چیزیں ہیں بیت المال کی حفاظت کر لینا ایسے کھلے میں تھا رات کو دیکھا ایک جگز آ گیا اور بورے میں بر رہا ہے اس کا کھلاسہ یہ ہے آپ نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے آہوزارے کر لی کہ میں غریب آدمی ہوں نسکی انہوں محتاج انہوں نے چھوڑ دو تو انہوں نے چھوڑ دیا اب کسی سے بتایا بھی نہیں اب یہ بتانے کیا ضرورت ہے لیکن جب صبح کو محفل میں مجلس میں آ گیا رسول اللہ پاک سمکی آپ نے خود فرمایا تم نے اس شخص کے ساتھ کیا مہملا کیا انہوں نے کہا آزرت اس نے ایسے آہوزاری کہ میں غریب ہوں نادار ہوں مفلس ہوں میں نے چھوڑ دیا پھر میں وہ پھر آئے گا وہ اب بڑا خصہ آگئی آدھو بورے رکھو اچھا اور قسمیں دکھا رہا تھا مجھے چھوڑ دو میں نہیں آؤں گا اور پھر آئے گا اب تاک میں رہے پھر اس کو پکڑ لیا دوسری رات کو بہت آہوزاری کی اور یہ اور قسمیں کھاتا رہا کہ آپ مجھے چھوڑو کبھی نہیں آؤں گا میں غریب آدمی مجھ پر رحم کرو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آج تو اتنی قسمیں خائیں اب نہیں آئے گا چلا گیا صبح جب ملاقات ہو گئی آپ نے فرمایا کہ ابو حریرت تمہیں اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ حضرت وہ تو پھر آ گیا بڑی قسمیں خائیں کہا پھر آئے گا کیا دوسری روز پھر آ گیا یہ روایت میں اب حضرت نے فرمایا آج تو میں چھوڑ گا ہی نہیں چاہے جتنے قسمیں خائیں اب مجھے ان کے قسموں پر بھی اعتماد نہیں رہا تیسری رات کو اس کو پکڑ لیا کہ آج میں نہیں اس نے کہا قسموں کا بلکل نہیں قسموں سے ہمیں کچھ نہیں مانتا بس پکڑ کے رکھوں گا صبح لے جاؤں گا رسول اللہ پاس ان کے پاس جو مناسب سمجھیں گے وہ آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے آپ جب دیکھا آئیش تو ایمانے گا نہیں چھوڑے گا بھی نہیں انہیں کہا ابو حریرہ ایک بات کر لو میں آپ کو ایک کام کی بات بتا دوں گا کہ کیا کہ اس شرط پر چھوڑ دو گے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں گا کام کی بات بتا دوں گا بڑی کام کی بات اگر آپ کہیں گے میں چھوڑ دوں گا حضرت نے فرمایا چلو دیکھتے ہیں ہاں میں چھوڑوں گا بتاؤ کہا سنو جو آیت الکرسی پڑھے گا کیا رات کو جو آیت الکرسی پڑھ لے گا تو شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا یہ وظیفہ ہے یہ انہیں کہا چلو میں چھوڑ دیتا ہوں چھوڑ دیا صبح ملاقات ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو حریرہ کیا ہوا کہا حضرت آج تو میں اس کو چھوڑتا نہیں لیکن اس نے کہا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں ایک کام کی بات بتاتا ہوں تو میں نے اس بنیاد پر چھوڑا کر کیا کہا اس نے اس نے کہا سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا حضرت نے فرمایا قضوبن صدقہ کیا قضوبن صدقہ کہ ہے تو بڑا جھوٹا لیکن یہ بات صحیح کہی کہ آپ کو معلوم ہے کون تھا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ تو شیطان خود تھا یہ تو شیطان معلوم یہ ہوا کہ ان کلمات میں اللہ تعالی نے اسی تحصیر رکھی ہے کہ ظاہری بیماریاں بھی دور باطنی بیماریاں بھی دور اور حفاظت بھی رہتی ہے کیا اور حفاظت کا ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مشایق نقشبن نے لکھا ہے ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں زیادہ مضبوط سات مرتبہ کتنے جن کو جنات ستاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں دوردیو راہیم سات مرتبہ کیا میں اس میں بخل نہیں کرتا ہوں اس لئے میں یہ سب سناتا ہوں تاکہ نفع پہنچے کسی کو یہ سات مرتبہ کیا دوردیو راہیم الحمد سات مرتبہ آیت الکرچی سات مرتبہ اور چار کل کیا سات ست مرتبہ پھر دوردیو راہیم سات مرتبہ یہ ہو گیا اس کے بعد شہادت کی امبلی کو فوق مارے سے پھر اپنے مکان کا تصور میں ایسے حصار باندے کیا حفاظت رہے گی کیا اس حصار کے اندر نہ تو ظاہری دشمن داقل ہو جاتا ہے نہ تو بات نہیں یعنی اگر کہیں خوب خطرہ ہو کہ چور آئے گا ڈاکھو آئے گا پھلاں آئے گا اس عمل کو کر لیں اب اس میں یقین کی بات ہے جس شخص کو جتنا یقین ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کر لے گا نہ تو شیطان جنات حصار کے اندر نہیں آ پاتے ہیں تو خلاصہ یہ نکلا تلاوت کرنے سے سواب تو الگ ملا سواب تو اور دل کی کھوٹ دور ہو گئی اور ایک روایت میں ہے کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے زنگ لگتا ہے لوہے کو تعرض کیا گیا اس کے کیا کیا علاج ہے آپ نے ان علاج میں ایک فرمایا قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کی عجیب کلام اللہ تعالیٰ کا تو اس پر امام غزالی علیہ الرحمن نے کتاب لکھی ہے خواس قرآنی کیا یعنی مطلب تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے خواس قرآن پاک کے خواس کیا کیا ہیں کس کس آیت میں کس چیز کی اثرات ہیں اور بعد میں اس کی تلخیص کی ہے حضرت حکیم علمت مولا شبیت حالوی الرحمن اس کا نام عامال قرآنی کیا عامال قرآنی بہت سارے بزرگوں نے یہ لکھے ہیں کہ اس آیت میں یہ اثر ہے اس آیت میں یہ اثر ہے اور جس کے آنکھوں میں تقلیف ہو کیا روشنی کم ہو فَقَشَفْنَا أَنْقَغِتَعَكْ چونکہ مناسبت ہے نا مناسبت دیکھیں جائی گی اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَشَفْنَا أَنْقَغِتَعَكْ اے انسان آج ہم نے آپ کے آنکھوں کا پردہ ہٹا لیا کیا اور تمہاری نگاہ تیز ہو گئی حالانکہ تو آخرت کے بارے میں ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا نہ جبرائیل نظر آتا نہ میکائل نہ ملک الموت نہ جنت جہنم نہ لاؤئے محفوظ نہ عالمِ عروا نہ عالمِ آخرت کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن ان قریب ایک دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس وقت ہم نے آج تمہاری آنکھوں سے پٹی ہٹا لی حالانکہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے مرنے کے بعد تو لیکن چونکہ آیت کا ترجمہ ہے نا فَقَشَفْنَا أَنْقَغِتَعَكْ ہے جب آدمی اس کا ورد کرے گا تو اس آیت کے اثرات اس پر پڑ جائیں گے اس آیت کے اثرات اس پر پڑ جائیں گے یہ آیتیں پڑ کے اپنی انگوٹے پر پھوک مار کے انگلیوں کو یوں کر لے گا تو اس کی وجہ سے اس کے آنکھوں کی روشنی میں جو اضافہ ہو جائے گا اور جو تکلیف ہے وہ دور ہوگی در خلاصہ یہ ہے وَشِفَا وَلْلِمَا فِي صُدُور یہ جو ہے تمام بیماریوں کے کیا ہے علاج ہے یہ ایک جگہ ایک قاری صاحب ہے وہ صدر القرآن ہیں کیا یہ جو یہ حسد کی بیماری ہے نا یہ اللہ تعالی بچائے یہ تقریباً ہر طبقے میں ہے اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء تقریباً ہر کیسے مثلاً دکاندار کو دکاندار کا حسد ہے دکاندار کو مولوی کا حسد نہیں آئے گا وہ کہے یہ مولوی ہے یا لگ ہے مجھے اس کے ساتھ یا کرنا ہے میری دکان دھوڑی لے گا یہ تو مسجد لے لے گا کسی کی مولوی کو کسی دکاندار پر حسد نہیں آئے گا اس کو مسجد پر حسد آئے گا کس پر مسجد پر کی جامعہ مسجد مجھے ملے جامعہ مسجد اور اس کو ہٹایا جائے تو ایسے بڑے بڑے جو علماء ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالی حفاظت فرمائے لوگ ان کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں حسد کرتے ہیں وہ ہو جائے یہ ہو جائے تو ایک ہمارے قاری صاحب ہیں اس کو ایک شخص نے کہا کہا قاری صاحب تم تلاوت کرتے ہو چھوڑنا نہیں اس کو اس نے کہا کیوں کہا تمہارے اوپر کتنی مرتبہ جادو کر دیا گیا لیکن جادو واپس جاتا ہے کیا جادو واپس جاتا ہے آپ کے پر حسر ہی نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا وہ دس پار روزہ نہ پڑتا ہے اللہ کا بندہ کتنے اس نے کہا کتنے لوگ انہیں کوشش کی تمہارے پر جادو کر دیا جائے اور جادو کر دنیا میں اتنے خطرناک ہوتے ہیں کسی کے دماغ پر جادو کر لیا کیا کچھ بھی نہیں چلتا کسی کی زبان پر جادو کر لیا کسی کے غلے پر جادو کر لیا کسی کے اور چیزوں پر جادو کر لیا وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا بیکار بنا کے رکھ دیا اس کو جنات بیج دیتے ہیں تو اس نے کہا قاری صاحب چھوڑنا نہیں تلاوت کو کہا کیوں کہا کہ اتنی مردبہ تمہارے اوپر خطرناف جادو کر دیا گئے لیکن نظر ہی نہیں ہوتا ہے وہ جادو ہی واپس جاتا ہے تو قرآن پاک ایک ایسی دولت ہے کہ اس میں ہر اجوار سے کیا ہے نفع ہی نفع ہے اس نے قرآن پاک کی تلاوت کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے ایک اپنا معمول بنانا چاہیے کم از کم ایک پارہ کیا اگر ایک پارہ زیادہ ہو جائے گا تو کم از کم پون پارہ تو پڑنا ہی چاہیے علمائی کرام نے لکھا ہے چالیس دن میں ایک قرآن پاک ختم کرنا کیا کتنے چالیس دن میں ایک قرآن پاک ختم کرنا یہ قرآن پاک کا حق ہے یہ قرآن پاک کا آپ پہلے زمانے میں تین دن میں ختم کرتے تھے اس کے بعد قرآن پاک کی منزلیں بنائی گئی سات منزلیں کتنے سات دن میں ختم کرتے تھے بعض حضرات جو دس دن میں ختم کرتے تھے کتنے اے رہے تین دن پارے روزانہ چونکہ ہم دس دن میں ختم کر سکیں گے تین دن کا تو مسئلہ ہی نہیں وہ تو رمضان میں کوئی حمد کرے چوبیس گھنٹے بیٹھے تو ہو سکتا ہے تو باقی ہمارے لئے یہ ہے کہ وہ چالیس دن کتنے چالیس دن میں کوشش کر لیں ایک قرآن پر ختم کرنے کی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ کو مل جائے